تو اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے کچھ ایسے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے کے بعد آپ بھی پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں گے کیوں شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شائع کے سینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر لائک اور فالو کر لیں فیکٹ نمبر دس پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نیری سسٹم ہے اس نیری نظام کے ذریعے چار میلین ایکر ذری زمین کو پانی فرام کیا جاتا ہے جس پر گنم چاول پھل سبزیاں اور گنہ کاش کیا جاتا ہے اس مقصد کے لئے تربیلہ ڈیم کے علاوہ پچاسی چھوٹے بند انیس بیراج انٹالیس نیریں بارہ رابطہ نیریں اور سات لاکھ ٹیوب ویل قائم کیے گئے ہیں اور فیکٹ نمبر نو ستان ایٹمی طاقت حاصل کرنے والا دنیا اسلام کا پہلا ملک ہے سے پہلے کسی اسلامی ملک کو یہ عزاز حاصل نہیں چوبیس سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کوئی اسلامی ملک ایٹمی پاور نہیں بن سکا کہ ایران اور ترکی ایٹمی طاقت کے حاصل کے لئے کوششیں کر رہے ہیں لیکن ہے کہ آنے والے چند ہی سالوں میں یہ ایٹمی پاور بن جائیں فیکٹ نمبر آٹھ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن پی آئی اے 23 اکتوبر 1946 کو اورینڈ کے نام سے رکھی گئی 10 سپتمبر 1977 کو اس کی نیشنلائزیشن کی گئی کی آئی اے نے کراچی اور لندن کے دوران کام ترین وقت میں پرواز کرنے کا ریکارڈ حاصل کیا کی آئی اے کے اس تیارے نے 6 گھنٹے 43 منٹ میں یہ وقت وقت میں یہ کام سر انجام دیا فیکٹ نمبر سات پاکستان نے اس وقت تاریخ رکم کی جسٹس محمد الیاس نے 20 سال کی عمر میں سیول جج کا امتحان پاس کیا اور دنیا کے کم عمر ترین سیول جج بن گئے جسٹس محمد الیاس کا نام گینیز بکس آف ورڈ ریکارڈ میں درج ہے اور یہ عزاز 1991 کے ایڈیشن میں درج ہے پاکستان میں کھیوڑا سالٹ مائن دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے قدیم ترین نمک کی کان ہے اس کان کی مطابق کہا جاتا ہے 322 قبل مسیح میں سکندر اعظم اس علاقے میں آیا تو اس کے گھوڑے یہاں پر پتھروں کو چٹنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں یہ کان وجود میں آئی کے بعد یہ کان یہاں کے مقامی راجہ نے حرید لی اور پاکستان بننے تاکہ اس کی ملکیت رہی فیکٹ نمبر پانچ سہرائے تھر پارکر پاکستان کے پاس دنیا کا واحد سہرہ ہے جہاں پر سر سبزہ ہے اور یہ سوبہ سن میں واقع ہے اسے دو سہرہ کے علاوہ دنیا کی حسین ترین سہرہ کی فیرست میں فیرست میں شامل کیا گیا ہے ایک سروے کے مطابق پاکستان کا قومی ترانہ دنیا میں سر فیرست ہے اس ترانے کے شاعر معروف ترین شاعر حفیظ جلندری ہیں جبکہ اس ترانے کی دھن مشہور موسیقار احمد غلام علی چھانگا لا نے پیش کی اس دھن کا دورانیا اسی سیکنڈ تھا اور اسے پہلی بار یکم مارچ انیس سو پچاس کو پاکستان میں جان کے سردرے مملکت قیامت پر بجایا گیا تھا فیکٹ نمبر تین دنیا کے ساؤت پول اور نورت پول یعنی کتب شمالی اور کتب جنوبی پر برف ہی برف ہے ان کتبی حطوں سے باہر ایک سب سے طویل ترین برفانی برفانی نظام بیفو بیفو گلیشئر پاکستان میں ہے یہ بیفو گلیشئر پاکستانیوں کے لئے ہدا کا ایک کرشمہ ہے فیکٹ نمبر دو آگا مانگا بارہ ہزار چار سو تیس اکڑ کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا انسان کا لگایا ہوا پہلا جنگل ہے اور یہ بھی پاکستان میں ہی واقع ہے آگا مانگا کا جنگل اصل میں اٹھارہ سو چھے سٹھ تانوی جنگلات والوں نے لگایا تھا اور فیکٹ نمبر ایک اسٹیٹیوٹ آب یورپین بزنس ایڈمنسٹریٹشن سو پچیس ممالک سے کٹھے کیے ہوئے سروے کے مطابق پاکستانی لوگ دنیا کے ذہین ترین لوگوں کی فیلس میں صفحے اول ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کر کے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تانکہ آپ کو آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ کے بارے میں علم ہو موسیقی موسیقی